اگر کھلے گا انڈیا تو جیتے گا انڈیا اس کے اوپر آپ کی تصویر لگائیے آدنیا پنت پردان جی کی تصویر لگائیے شاید بریزل نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مورکو سے ہم ہار جائیں گے میسی کی ارجنٹینہ کو جب سعودی عرب نے ہرایا تو ارجنٹینہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سعودی عربیہ ہمیں اس طرح سے ہرا سکتا ہے کر کے لیکن یہ دونوں ٹیمز چاہے وہ مورکو ہو یا سعودی عربیہ جب میدان میں اترے ہوگے انہوں نے پچھلے پانچ سالوں سے لگاتار محنت کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم اتریں گے تو ہم جیتیں گے کر کے ہمیں ایک سو پینتیس کروڑ کی آبادی والے دیش کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تعلیب جا رہے تھے کھیلاری کوئی اور تھا میدان کے اندر لیکن ہم خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں کتنا اچھا گیم ہو رہا ہے کر کے اس میں ہم افسوس اس بات کا ہونا چاہیے کہ ایک سو پینتیس کروڑ کی آبادی والے دیش کے اندر ہم نے گیارہ فٹبال کھلاڑیوں کو تیار نہیں کیا اس دن سارے دیش نے اس بات کا چنتن کیا اور ہم نے بھی سوچا یقیناً آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہماری کھیل نیتیوں کے اندر کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے بھرنا ایک سو پینتیس کروڑ دیش کی آبادی اگر ہم ایک تیم تیار نہیں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے اس بات کا احساس ہوا ہے اور شاید وہی احساس کو لے کر آج ہم سبھی لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں منتری جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یو ایس اور چائنا ایسا کیا کر رہا ہے کہ ان کے کھلاری میدان کے اندر اترتے ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ جب آرگنائز ہوتا ہے تو ان کے کھلاری گولڈ ایسے ہی ہستے ہستے لے کر چلے جاتے ہیں ہم ایک گولڈ اگر لے کے آ جاتے ہیں تو پورا دیش سیلیبریٹ کرتا ہے بلکہ فرائی منسٹر لے لی جیگا پورے منسٹرز لے لی جیگا پورے چیف منسٹرز اس کا جشن مناتے ہیں جبکہ ہمارے پاس پوٹینشل اس سے زیادہ ہے کہیں نہ کہیں ہم کچھ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں وہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ بچپن سے ہی اپنے کھلاڑیوں کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کون ہمارا کھلاڑی کون سے کھیل کے اندر ہے اور اس کے بعد پوری ذمہ داری ان کے سپورٹس ایسوسییشن فیڈریشنز اور وہاں کی سرکار اٹھا رہی ہے ہمیں منتری جی ہمارے شورٹ ٹرم گولڈ اور ہمارے لانگ ٹرم تارگیٹس کیا ہونے چاہیے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے منتری جی میں آپ سے انوروت کرنا چاہوں گا ایک سروے کروائیے گا پورے دیش کے اندر کہ کتنے ایسے سکولز ہے کہ جہاں پر سپورٹس تیچرز موجود ہیں پورے دیش کے اندر چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہو یا گورنمنٹ سکولز ہے سپورٹس تیچرز کتنے سکولز کے اندر ہیں ایک سروے کروائیے گا کہ کتنے سکولز کے اندر پلے گراؤنڈ موجود ہیں ایک سروے کروائیے گا کہ اگر گراؤنڈ موجود ہے تو اسکول کے اندر کیا ایک فوٹبال ہے ایک ریکٹ کا کٹ ہے ایک ریسلنگ کا میٹ ہے کیا وہاں پر باسکٹ بال کے لیے کوئی سویدہ ہے ایک سروے کروالی جگہ پورے دیش کے پرائیویٹ اور تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ اگر کھیلوں کے اندر پیچھے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے ادیس مہدے میں آپ سے کے ذریعے منتری جی سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا پچھتر سال دیش کے آزادی کے ہو گئے ہیں ہم ویسے بھی کروڑا روپیہ ایسے ویسے کاموں کے اوپر خرص کر رہے ہیں منتری جی یہ ذمہ اٹھائیے گا کہ پچھتر سال دیش کی آزادی کے موقعے کے اوپر ہم ہر سکول کو ایک سپورٹس کٹ پروائیڈ کریں گے جس کے اندر ایک فوٹبال رہے گا ایک ریسلنگ کا میک رہے گا ایک بیکمنٹن کے لیے ایک والی بال کے لیے جو نیٹ لگتا ہے وہ رہے گا ایک منٹ میں صرف سجھاؤ دے رہا ہوں اور اس کے اوپر لکھئے گا کہ اگر کھیلے گا انڈیا تو جیتے گا انڈیا اس کے اوپر آپ کی تصویر لگائیے آدمیہ پنت پردان جی کی تصویر لگائیے اور ایک پچھتر سال کا توفہ بول کے دیش کے تمام سکولز کو آپ یہ دیجئے گا ہر راجیہ کے اندر چار کم سے کم سپورٹس یونیورسٹیز ہونی چاہیے میرے شہر کے اندر تھی پوناہ والوں نے اٹھا کر اسے پوناہ لے کر چلے گئے ہم زمین دھونٹے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پوناہ لے کر چلے جائے گے چار سپورٹس یونیورسٹیزز جس کا فوکس اے ریا یہی ہونا چاہیے سپورٹس ایڈکیشن سپورٹس مینیجمنٹ سپورٹس سا؄نز سپورٹس ڈیسرچ اور سپورٹس نیوٹریشن میں منتری دیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اورنگاباد کے اندر ایک سپورٹس آتھاریٹی آف انڈیا کا سائی کا ایکسیلنسی سینٹر ہے آج تک کروڑ روپیہ آپ نے خرچ کیا ہے اس کے اوپر لیکن کوئی بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا وہاں پہ ایونٹ آرگنائز نہیں کیا گیا ہے آپ تھیلو انڈیا کے ذریعے آپ انڈر سیونٹین کے ٹیلنٹ کو آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اسی طرح کے اوپر اگر سکول جنس فیڈریشن آف انڈیا کو یہ ذریعے دیتے ہیں کہ آپ انڈر فورٹین کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریے گا دوسرا سب سے جاتے جاتے سب یہ کہنا چاہوں گا بھاتی ہے جنتہ پارٹی کے ایک ایمپی ہے بریج بوشن سنگی وہ خود ایک پہلوان ہے اگر وہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے پریسیڈنٹ ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن جس نے کبھی زندگی میں کوئی ایک گول نہیں کیا وہ فوٹبال ایسوسییشن کا پریسیڈنٹ جس نے کبھی کرکٹ بیٹ نہیں پکڑا وہ کرکٹ ایسوسییشن کا پریسیڈنٹ ہو گیا ہے اسی لئے ہم آپ سے انورت کریں گے ایک نیم بنائیے راجنیتاؤں کو کھیلوں سے دور رکھئے گا تب جا کر ہمارے کھلاڑی دنیا کے اوپر